سکھے دم سے میں پھر اسلام کی طرف جا رہا تھا سلمیں اور ساتھ ہی دوسری چیز انس فہر پتے کیا کری تھی اسلام آنے کی میں ہی دیکھتا تھا جو مسلم لوگ ہیں نانویج بودھ کنزیوم کرتے ہیں تو میں نانویج کھانے کو بڑا شکیم تھا تو زیادہ ہوتا ہے یہ اپنے گھروں میں تھوڑا کم بنتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں تھوڑا زیادہ بنتا ہے تو یہ بھی اگری جانتا ہے کہ جب مسلم منجبہ تو زیادہ ہفتے میں ہر دن نانویجی کھانوں گا یہ بھی اگری جانتا ہے ایکس مستی پنجابی ہیومینس ہلو جی سار جی میں آڈی بلوں جی جی سر سر ایکس مستی میں آپ ملانا میں اپنا پہلے تو بتاتا ہوں ایچلی میں ہوں ویسے سیکھی اور سیکھے دم سے میں پھر اسلام کی طرف جا رہا حصل میں سر 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 سجار رہے تھے والے جو ایکس مسلم نہیں لگانا چاہیے اگر چلے جاتے پینسل چھلوا لیتے تو میں آپ کو پھر بھی موقع دے دیتا لیکن یہ میں آپ کو کانگلائچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ گئے نہیں ادھر بچ گئے اور ایکس مسلم کی یا کوئی بھی ویڈیوز اسلام سے دیکھی ہوں گی جس سے آپ کے آنکھیں کھل گئی آپ ایک کام کریے دیکھئے میں نے اور آپ زفر ہیرٹک کی دیکھئے ایڈم سر کی دیکھئے بلکل سب سے نہ میری لیٹرلی آنکھیں کھل گی میں پتہ نہیں کیوں اتنا جانتا ہوں گی کانگلائچولیشن بھائی کانگلائچولیشن 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 کتنا اندر تک گھوز گئے تھے آپ اتنا اندر تک کی مطلب کہہ لو کہ ساری اسلامی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گیا تھا زاکر نائک کی اسلامی نات سننا شروع کر دیا تھا چھوڑے یاد کیے تھے آپ نے حالانکہ میں اتنا تو نہیں گیا پہلے تو میں بس ایکسپلور کر رہا تھا ایکسپلوریشن میں ہی نا مطلب میں نات میرے کوئی یاد ہو گی تھی اصل میں اور ساری اسلامی ریچولز بھی ہو گئے تھے میں نے یاد ایک طرح سے کیسے کیسے کرنا ہے کون دعوت دیا تھا آپ کو دعوت والا کے کس نے نہیں دیا بہت میں نا ملک خود ہی اپنے پہر پہ کولاری خود ہی اپنے پہر پہ کولاری ماننے کی آپ کو پتے کیا اچھلی میں دلی گاؤں ہوں تو دلی میں مسلم انیورسٹی آپ کو پتے ہی ہے وہاں پہ میں نے آپ کو ملک دیکھ رہا ہوتا تھا ملک ساتھر کلاس میں مسلم تھے اور وہ ملک کیسے اللہ کے ساتھ کنیکٹیڈ تھے اور یہ دیکھنا بڑا ملک انسپیریشن سے ملتی تھی کہ کتنا رب کے ساتھ گوڑ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور ہم سب کو دیکھو ہم سب کتنا ملک دور ہو چکے ہیں گوڑ سے یہ سب سے انسپیریشن ملک اسلامی طریقہ گوڑ سے کنیکٹ ہونے تو اسی چکر میں میں پھر بہت اسلام ایکسپلور کرنا شروع کر دیا اپنے کلاس میٹ سے سوال تک پوچھ سا رہا تمہیں اگر پروبلم نہیں ہو تو میں آپ کی ایج پوچھ سکتا ہوں جی جی پوچھئے سچ وہاں کتنی ایج ہے آپ کی مدب یہ جو چل رہا تھا تب ایج کتنی تھی آپ کی اچھا جب چل رہا تھا تب میں تھا ٹوئنٹی ٹوئیئرز کا لیکن ویڈیوز آپ نے کب سے دیکھنا سٹارٹ کی ہے ویڈیوز میں نے جب میں پاس آٹ ہو گیا نا ماسکر جیسے دو سال کی ہوتی ہے تو جانبیاں سے جب میں پاس آٹ ہو گیا تو اچانک کی فیل میں دیکھ رہا سجیشن سانے لگ پڑی میرے رکھو آپ کی ویڈیوز کے بھی اور چلوانا آپ نے چلوانا جب بولا ہے وہ میں کو دیکھنا لٹرلی اتنے خاترنا کا لگا میں نے پہلے یوٹیوب پہ سرچ کر رہا پہلے تو زاکر ناک ساپ کی ویڈیو آئی زاکر ناک کہتی کہ یہ کمپلسری نہیں ہے یہ نہیں بھی گیا تب بھی مسلم بن سکتے ہو وہ دیکھ کر میں پھر یہ سوشن لیک پڑا کیا اگر کمپلسری نہیں ہے تو لوگ پھر کیوں پینسلے چلواتے رہتے ہیں اپنی اس چیز میں بلو جی کیا ہے اگر پھر بعد میں اس کا میں نے اور سرچ کر رہا تو زفر بھائی کی میرے کو ویڈیو ملی اور اسی میناس اس نے سارا ختنے کا ایکسپلائن کر رکھا کہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا پھر اس کی جب کروگے تو سب سکن واپس آجے گی زفر بین جی صحیح ہے آپ جو ہے وہ بینہ کھٹنا کے آپ اٹھا جاؤ گے اور ساتھ دوسری چیز پھر پتے کیا کری تھی اسلام آنے کی لو بولی اچھا سن رہے ہیں وہ پتہ نہیں میرے سکرین آٹک گی تھی تو میرے کو لگا شاید پاؤز ہوگیا اچھا دوسر میں دیکھتا تھا جو مسلم لوگ ہیں نان ویج بہت کنزیوم کرتے ہیں تو زیادہ ہوتا ہی اپنے گھروں میں کم بنتا ہے اور مسلمان ہوئی گھروں میں تو زیادہ بنتا ہے تو یہ بھی اگریز تھا کہ جب مسلم بن جاؤ تو ہفتے میں ہر دن نان ویج کھاؤ گا میرے کو جو کیاد آ گیا تو مومن تھا تو زاکر نائک کا شو چالو رہتا ہے وہ ہوتا ہے تو ادھر ایک سردار جی آتے تو بولتا ہے مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو یہ نالا پوچھتا ہے کیا کرنا ہے تو بولتا ہے کہ میرے کو اید میں جو آپ لوگ سیوئیاں بناتے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے جب بھی اید ہوتی ہے نا بازو میں میری کوئی مسلم آنٹی ملو ایسا کچھ آس پاس کچھ بولتا مسلم آنٹی رہتی تھی میں ان کے وہاں جا سیوئیہ کھاتا مجھے سیوئیہ بہت پسند ہے مجھے اسلام قبول کرنا تو یہ یہ حال ہو جاتا ہے بھائی دیکھتا ہوں ویڈیو آئے گیا ایک منٹر سیوئیو پہ سرچ کھاتا یہ بھی آل ہے اور ساتھی یہ بھی میں دیکھتا تھا کہ جو مسلم لوگ ہیں بڑے پیار سے بات کرتے بڑے بیار سے یہ چیز سمجھ میں یہ لگی کہ شگر کوٹیڈ پوائزن یہ پیار سے بات کر رہا کیا کیا لاب کا سائل ساب جی ایک منٹر ویڈیو ڈونڈ رہا تھا کیا کہ آپ نے بھائی بھائی دیکھ رہا تھا کہ مسلم لوگ مومن لوگ بڑا پیار سے بات کرتے ہیں آ تو وہی فسانے کا رہا تھا نا بھائی ہاں میں بھی کہنا تھا میرے کو سمجھ لگ آپ کی سب کی ویڈیو دیکھیں کہ وہ شگر کوٹیڈ پوائزن ہے جو ان کا پیار سے بولنا ہے بلکل سر نے تو فسنگ کیسے لوگ یہ دیکھو سب لوگ دیکھو one of sikh accepted اسلام مسلمان بھائی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آجائے ہمارے کوئی گیر مسلمان بھائی اگر مانتے ایک خدا ایک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مانتے ایک ایک آخری پیغمبر ہے وہ مائک پہ سامن گا مائک نمبر ایک پہ کتنے لوگ رمج دیکھو 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 یہ میں نے ویڈیو مجھے جب پتا چرا میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوشا بھائی کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے ان کے بعد میں سب بھکھر جاتا ہے اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بھائی کو سب جڑتا آپ آگے لیکن کومیڈی بھائی کرے گا یہ ہی ہے میرے خیال سب جا تو مجھے اسے بہت 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 اچھا رہا اللہ تعالی جوڑتا اللہ تعالی قرآن میں کہتا اللہ تعالی جوڑتا 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 چھوڑ میں آپ کے امیلیوں کے پور 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 تک جوڑ پہلے کرتے تھے پہلے کس نے کہا اچھا ہو آگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا بلکل صحیح کیونکہ اسلام میں جوڑ دبست پہلے کرتے تھے آپ پہلے جو کرتے تھے اسی میں دماغ گم گیا ہے پاگل انسان اسلام قبول کرانا حرام ہے آپ نے اسلام مصفق نہیں قبول کیا میں آپ کو شاباش دیتا ہوں ابھی کوئی جو دبست کر رہا ہے نہیں اب تو کوئی نہیں پہلے کیونکہ میں جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کھیر بناو کھیر بناو ابھی 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 یہ نا بجا بتا رہا ہے کہ اسلام کیوں پسند جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کھیر بناو کھیر بناو کھیر بناو ایسی کھیر بنتی نہیں جی جی اید کے دن بنتی ہے تو اس لیے اسلام کو ایکسپ کیا سمجھ کھانی بھائی کو لیکن جو اید میں جیسی کھیر بنتی ہے وہ ایسی کھیر بلتی ہے آگے دیکھتے رکھ آرے با اب آپ کو یقین ہے بلکل 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 بہت بار ٹرائی کیا کھیر بلتی نہیں اچھا دیکھو یہاں پہ ایک بات ہے نا بلکل ساف سمجھ میں آ رہی ہے کہ نالا ایک سمجھ گیا ہے کہ سردار جی کا دماغ گھوما جائے یہی ٹرکس ہوتی ہے یہ سردار جی جو ہے اس کا دماغ نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ تو بھی میرے خیال سے mental لو چا ہے اس کا نالا ایک سمجھ گیا کہ بھائی یہ گیم ڈیفرنٹ جا رہی ہے تو نالا ایک cross cushion پھر سے کرتا ہے دیکھوا رجل ہے ایک بھائی ہے ایک ماشاءاللہ ایک ہے مائک نمبر دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں ارے وہ کھیر کی بات بتا رہا ہے تجھے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ سردار جی تم کھیر کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتے ہو لیکن یہ اتنا چالا کہ اس کو نمبر چاہیے نمبر نہیں بھائی یہ نہیں ہے کہ اس کو بنا کے لے چاہیے یہ سامجھ میں آتا ہے کہ بھگدی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی آپ کو زیادہ عزت ملنے لگ جائے گی ساہی سامجھ مجھے سوری ونشم والے کھیر یاد آرہی 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 ہیرہ تھاکر والی آرہ 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 جب اس میں اور ایک بات دھیان رگ نا تو یہ matter کو solve کرنے کوشش کیا نالائک نے کہ ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے اس پہ بھی کیا جواب دے رہا ہے ایک منٹے وہ بہت 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 ہائے سے دے بہت 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 اگر اس کو وٹا دیئے اس کو اور بولنے کا محکہ ہی نہیں دیئے تو اس کو اگر پیٹ سے پوچھتے دینا ہاں بھائی بولو میں کرو یہی ویڈیو ہے نا آپ ایک اور ویڈیو لگاؤ یوٹیوب پہ مل ہمارے ایک سیکھ پر چارت نہیں نا اسی ویڈیو کو ڈیبنگ بھی کر رہا ہوا ہے لیکھو پاہی بالجیت سنگھ ڈیلی زاکر نائے کیسے کر کے لیکھو ٹھیک ہے وہ کوئی بھی جا کے ادھر چیک کر سکتا ہے ویڈیو آپ نے بتا دیا ہے لیکن سائل صاحب میں کہا رہا تھا اس کو اس لیے ہٹا دیا کہ اگر اسی طرح رکھے رہے تو کلمہ پڑھاتے تو پڑھاتے تو کہتا کھر کیسے بنے گی بنتی ہی نہیں ہمارے گا کہتے ہیں بھائی اس کو چھوڑو پھر وہ پڑھنے کے بعد پھر کھر بنتی ہی نہیں ہمارے گا بھائی ایسے بھائی کھیر پیٹ اس لیے جلدی سٹ آیا چلیے خیر ایکس موسیم پنجابی صاحب بہت بہت شکریہ اور کانگراتیلیشن آپ بچ گئے اور باقی جتنے لوگ بھی اس کلٹ میں پھچنے کی کوشش میں ہیں یا اپنے پہر پہ کلانی ماننا چاہتے ہیں بھائی مت کریے ایسا کام اسلام کو جو لوگ جو یہ چالا جو ہے شگر کوٹڈ بتانے ہی کوشش کرتے ہیں ان کے بہکاوے میں بلکل نہ آئے یہاں پہ ہم جو باتیں بتاتے ہیں جاکے کر لیجے اس کے بعد فیصلہ لیجئے گا تینکیو سو مچ سر جوڑنے کے لیے ایک لاسٹ بات کرنی تھی بس جل دی سر جل دی سر سر بات ایسی ہے اسلام حظر میں کنیکٹ ایسے بھی ہو رہا تھا کیونکہ جیسے اسلام میں کنسپٹ ہے نا وان گوڑ کا تو وہی کنسپٹ نا سکھ اسم میں بھی بتایا جاتا ہے کسیخ بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں وائی گروپ ٹھیک ہے بات اسلام کے لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ محمد آخری پیغمبر ہے بات محمد کے بعد تو دیکھ گروہ نانک بھی آیا ہے گروہ گوبین سنگھ بھی آیا ہے ایک اس پہ بھی میں اٹک زیادہ تھا ہر واق تو میرے کو پھر یہی لگتا تھا کیا بتا صحیح میں محمد صاحب ہی ہوں آخری پیغمبر یہ بتا تھا پھرنا بعد میں نے یہ بھی چیز پتا چلی ہے سکھ عظم کی بھی ریالیٹی پتا چلی ہے کہ سکھ عظم جو ہے اصل میں ہے کچھ اور ہم نے آج کل بنا کچھ اور دی ہے اگر آپ دھیان سے دیکھو نا گروہ گراند صاحب کو تو گروہ گراند صاحب میں ساری باتیں وہی لکھی ہیں جو آج کل آپ جیسے ہی ایتھسٹ کر رہے ہیں گروہ گراند صاحب میں بولا گیا کی ایک تو لائن یہ آتی ہے کہ جیسے جن کو اگر جو لوگ مکتی ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں جنت جہنم جانے کے لیے پاٹ کو جائیں کر رہے ہیں یا پانی میں نہا رہے ہیں اب دیکھو مینڈک ہے جو وہ بھی کئی صدیوں سے نہا رہا ہے اس کو تو پنے ملانی ہے مکتی ملی نہیں ٹھیک ہے دیکھئے یہ بھی پتہ چلے سونا سونا ایکس مسلم پنجابی اصل میں وہ ہے کچھ اور ایکس مسلم پنجابی صاحب دیکھئے سکھئیزم کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا اور یہاں پہ یہ پلاتفارم ہی نہیں ہے آپ نکل گئے اس جنجال سے آپ کو بہت بہت شکریہ آگے خیال دکھئے گا کہ آگے اس طریقے کے ٹرپس میں اپنے حافظ ہے thank you so much پنجابی صاحب صاحب تو بڑا تانواتے صاحب تو اندے ہی کماؤں گا تو انٹے کر کے میں آج باچ گیا چلیے بہت شکریہ صاحب بہت اچھا خیال دکھئے گا ضرور ضرور صاحب thank you